آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ مبشر کا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرلنکن کرکٹ بورڈ میں تین ایسے پلیئر ہیں وہ کون سے تین ایسے پلیئر ہیں جن کے اوپر سے بین ہٹا دیا گیا اور ہار اس رعوف کے بارے میں کون سی اچھی خبر آ رہی ہے اس کے بارے میں پر سب سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہلی دفت دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو کرکٹ کی انفرومیٹیوز ہے وہ آپ تک جل سے جل پہنچتی رہے سب سے پہلے بات کریں گے سرلنکن کرکٹ میں جو ہلچل مچھی بھی آج کل اس کے بارے میں جیسے کہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی کہ جن لنکا کے جو ایک بیٹس میں اچھے بیٹس میں ہے بنو کا راجبکسہ انہوں نے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا انٹرنیشن کرکٹ سے اس کے بعد آج کی دن انٹرنیشن جو سرلنکن کرکٹ نے تین ایسے پلیز ہیں جن کے اوپر سے بین اٹھا دیا دو سال کا جو بین ان کے اوپر لگا تھا انگلینڈ کی سیریز میں جنہوں نے بائیو سکیر ببل کی پروٹوکولز کو توڑا تھا ان کے اوپر دو سال کا بین لگا دیا گیا تھا ان کے اوپر جو ایک سال کا بین کی جو سزاستی پوری ہو چکی تھی اس کے بعد ایک سال کی جو بین ابھی رہتا تھا پر ان کو اس چیز کے جو کہا سکتا ہے کہ بین اٹھا دیا گیا اور وہ تین پلیز ہے گونت میں بیٹنگ دیکھئے اس کے ساتھ اگر آپ نے ان کی انٹرنیشنل لیول پر ان کی بیٹنگ ہے وہ دیکھئے ہو تو بہت ہی شاندار اس کے ساتھ کوشل مینڈیز کو کہا جاتا ہے کہ ان کی جو بیک بون تھی ان کی میڈل آرڈر میں آکے وہ کوشل مینڈیز کو کہا جاتا تھا سری لنکن کرکٹ کا ان کے اوپر بھی بین تھا وہ بھی اب خات چک ہے اس کے بعد ڈکویلہ کی بات کرے تو ڈکویلہ بھی بہت ہی اچھے اچھے اگریسیف بیٹس بین ہے تو آج کی ایک سری لنکن کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ تینوں کے اوپر سے جو بین ہے وہ اٹھا دیا گیا ہے اور ایک بری خبر بھی ساتھ ساتھ تھی کہ جن کے اوپر سے ابھی بین اٹھایا گیا ہے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا ساتھی بیس ٹیٹ ٹیسٹ ابھی میچز کھیلے تھے اور اس کے بعد ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا جو کہ ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہیں ٹیسٹ کرکٹ سے آج کل پتہ نہیں کیوں سب لوگ ریٹائیمنٹ لیتے جا رہے ہیں وائٹ بول کرکٹ کی طرف جاتے جا رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہاریس رہوف کے اوپر تو ہاریس رہوف کے بارے میں جو خبر چل رہی تھی کہ ہاریس رہوف نے آج اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ ڈالی کہ ان کو ایم ایس دونی نے اپنی شرٹ گفٹ گفٹ کی ہے سی ایس کے کی جو چنائے سوپر کینگ کی شرٹ ایم ایس دونی نے ہاریس رہوف کو گفٹ کیا اور بہت ہی خوشتے کے ابھی تک جو کہ ہمبل مین کا جاتا ہے ایم ایس دونی کو انہوں نے بہت یہ اچھا گیسچر شو کیا ہے اور آریس رہوف کو اور اپنی شرٹ گفٹ کی ہے تو جو پچھلا وہ سیزن جیتے تھے آئی پی آل کا اس کی جو وینک شرٹ جو انہوں نے اس سیزن میں پہنی تھی وہ شرٹ آریس رہوف کو اپنے جو سی ایس کے سے ایم ایس دونی نے اپنی گفٹ کی ہے اس کے ساتھ اگر آپ یاد ہو کہ وراد کولی نے بھی دو آزار اٹھار میں آریس رہوف کے بارے میں بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا تھا تو آریس رہوف آج بہت خوش تھے اور انہوں نے ایک ٹویٹ ڈالی کہ وہ بہت خوش ہے کہ ایم ایس دونی وہ اچھے ہوں گے اور ہمیں پاکستان اور انڈیا کی اچھے اچھے میچز دیکھنے کو ملیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو کرکٹ کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں